اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں عمران احمد اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین عمران خان کی جیت کے بعد اپوزشن نے بیان دینے شروع کر دیں گے ہیں مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارا جو معاملہ ہے جس میں عمران خان نے ایک سو اٹھتر ووٹ حاصل کی ہیں یہ سب کا سب معاملہ ایجنسیز نے کروایا ہے اب مولانا فضل رحمان سے کو یہ پوچھے کہ جب سینٹ کا الیکشن میں یوسر رضا گلانی جیتے ہیں تو اگر ایجنسیز نے ہی کروانا تھا تو ایجنسیز اس وقت بھی کروا سکتی تھی مولانا صاحب یہ ایجنسیز نے نہیں کروایا ہے بسیکلی جو ووٹ کا رائٹ ہے جو کہ خفیہ بیلٹ کا معاملہ تھا جس میں عمران خان نے آواز اٹھائی تھی اس پر آپ سب نے کہا کہ خفیہ بیلٹ ہونا چاہی عمران خان نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہی کیونکہ سینٹ کے اندر اوپن بیلٹ نہیں ہو رہا اس لیے جو ووٹ بکے آپ لوگوں نے خرید دے آپ نے اپنا بھی مو کالا کیا اور آپ نے ان لوگوں کا بھی مو کالا کیا جن لوگوں نے پیسے لیے اور پیسے لے دے کر آپ نے ان کو سینٹ کی جو سیٹیں ہیں وہ تو خرید لیں لیکن آپ قومی سمبلی میں ایسا نہیں کر سکے کیونکہ وہ اوپن بیلٹ تھا اور اوپن بیلٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ معاملہ جو ہیں وہ اتنے سیدھے نہیں ہوتے ہیں اور سارے کے سارے جو ہیں چیزیں وہ عوام کے سامنے ہوتی ہیں تو اس لیے انہیں نے ووٹ نہیں ڈالا یعنی کہ آپ کو ووٹ سپورٹ نہیں کیا اور عمران خان کو سپورٹ کر دیا لوگوں نے ایک سو اٹھتر ووٹ دے کے قومی سمبلی میں اب جو عمران خان صاحب کا اس میں رد عمل ہے وہ بڑا دلچسپ ہے عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سترہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ووٹ سیرے ریلیکشن میں نہیں ڈالے آپ کو سپورٹ نہیں کیا ان سے آپ نے قومی سمبلی میں ووٹ کیوں لیا تو ناظرین عمران خان صاحب نے جواب دیا ہے کہ وہ جو لوگ منتخب ہوئے تھے وہ میری ٹکٹ میں منتخب ہوئے تھے وہ بلے کی نشان پر منتخب ہوئے تھے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا تھا مجھے ووٹ ڈالا تھا اب بیچ میں اگر وہ بگ گئے ہیں تو مجھے دوبارہ ان سے یہ پوچھنا پڑا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہے تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں ہم کسی اور کو ٹکٹ دے دیں گے لیکن اس صاحب ہمارے ساتھ آکے کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ سترہ لوگوں کو ساتھ رکھنا عمران خان کی مجہوری بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ فیصلہ بلکل ٹھیک بھی ہے خان صاحب کا کہ آپ نے ری چیک کیا ہے اور اپنے ووٹ کو کنفرم کیا ہے اس اپوزیشن کی صفحوں میں اس وقت شدید ایک ایسی سراسیم کی پھیل گئی ہے کہ وہ ان کو سمجھنیا رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے عمران خان صاحب نے ناظرین ایک انتہائی اہم پلان بنا لیا ہے ان تمام اپوزیشن کے لیے اور ان تمام نیڈران کے لیے جو میں آپ کو ویڈیو کے اینٹ میں بتاؤں گا ابھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے دیکھیں ناظرین آپ کیا وقت آ گیا ہے کہ یہ وہی مریم نواز ہے جو کہا کرتی تھی کہ ہمارا سارا کے سارا الیکشن الیکشن کمیشن نے چوری کر دیا ہمارے الیکشن کمیشن نے ہمیں ہروا دیا یہ بکا ہوا ہے ہم اس کے بعد احتجاز کریں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور آج اسی الیکشن کمیشن کی تعریفیں کر رہی ہیں آپ خود ہی صاحب لگانے کے منافقت کہاں پر ہم منافقت کسے کہتے ہیں اس کے بعد بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے بڑی بات ہے ویسے اینٹ سے اینٹ کیا بجانی ہے بلاول صاحب اتنا جھوٹ بولیں جتنا آپ برداش کر سکتے ہیں آپ تو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو سپورٹ آپ کر رہے ہیں اس کے بدلے بھی آپ کو شیٹ مل گئی ہے بس جانے دیں کیا آپ مزید بات کرنی ہے اس کے علاوہ جی جاتی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو حکومت عمران خان نے جو پلان کیا ہے اپوزیشن کے خلاف اور اپوزیشن کے پیسہ نکلوانے کا جو ہر تقریر میں کر رہے ہیں وہ انتہائی بھیانک ہے اس سے جو اپوزیشن جو ہے اس وقت ہل کے رہ گئے یار ان کو بھی اس بات کی رپورٹ آگئی ہے کہ ہمارے خلاف ایک نئی کاروی ہونے جا رہی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس وقت مریم نواز صاحبہ ہیں وہ ایک کیس میں بری ہوئی ہیں اور دوسری پر وہ زمانت پر ہے جی ہاں جی دو کیس ان کے اوپر ہوئے تھے ایک میں وہ بری ہوئی تھیں اور ایک میں وہ زمانت پر ہے اور ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں زمانت کبھی بھی کینسل ہو سکتی ہے تو جی دن بی بی کی زمانت کینسل ہو گئی اس دن بی بی جیل میں ہو گئی اور اس کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ نیاب ایکٹیو ہو گیا ہے اور انہوں نے اپلائے کرنے کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو بیل دی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کو اس کو کینسلیشن کی طرف لے کر جائے جائے تاکہ وہ دوبارہ جیل میں جائیں دوسری بات ناظرین اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب بڑے آزادہ گھوم رہے ہیں اور اپنے آپ کو کنگ مان رہے ہیں اور کنگ میکر کہہ رہے ہیں کہ میں تو کنگ میکر ہوں میں نے دیکھے کیا سے کیا کر دیا ناظرین مولانا فضل الرحمن صاحب نے کچھ نہیں کیا اور ان سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس وقت وہ بھی نیاب کے شکنجے میں ہیں اور ان کا اپنا جو بازی ہے وہ بہت داگدار ہے اس وقت نیاب نے ان کے گرد بھی شکنجہ تنگ کر دیا ہے اور ان کو نیاب کا جو نوٹیس ہے وہ آنے والا ہے اور انہوں نے جو جائیدادیں بنائیں گے ان کے بھائیوں کے نام پر جائیدادیں بنیں گے جو بے نامی جائیدادیں بنیں گے ان کے ڈریوروں کے نام پر بنی ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری ایکسپوز ہونے لگی ہیں اور جو مولانا فضل الرحمن کی گرفتاری کے دن بھی قریب آگئے ہیں تیسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت حمدہ شباز جو ہم بڑی بڑھ کے مار رہے ہیں اور وہ اس وقت وہاں سے واپس آئے ہیں جیل سے زمانت پر لیکن وہ بڑھ کے ایسے مار رہے ہیں جیسے بڑی ہو کر آگئے ہوں بڑی ہو کر نہیں ہے ناظرین زمانت پر آئے ہیں اور زمانت کسی بھی ٹائم کینسل ہو جائے گی یہ آپ منی لانڈر کا کیس ہے جو اتنا مضبوط کیس ہے کہ اس میں بڑی ہونے کا تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنے ملازمین کے ذریعے پیسے باہر بھیجے وہاں سے انہی کے شراختی کارڈوں پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئے پھر ان کے والدہ کے اکاؤنٹ میں گئے پھر ان کے بہنوں کے اکاؤنٹ میں گئے پھر اس کے ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں آئے پھر بیغم کے اکاؤنٹ میں نہ جانے کیا کیا انہوں نے جو ٹرائنگلز بنائی ہیں وہ راستہ دونتے دونتے بھی نہ آپ سمجھیں کہ انسان بڑا ہو جائے شباز شریف صاحب پہلے ہی اندر ہیں ٹھیک ہے اور اب باقی اربعات رہ گی شاید کا کاناباسی کی جو کہ جلسوں میں کہتے پھر رہے ہیں بلکہ آجولا جو معاملہ ہوا ہے اس میں بھی ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ شاید کا کاناباسی کے اوپر ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پی ٹی اے کی لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا زورت ہی ہے پریس کارنفرس کرنے کی چلے آپ نے پریس کارنفرس جہاں پہ کر بھی لی ہے تو آپ خدا کا واسطہ لیں اور ان کو ساتھ علچے تو نہیں وہ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی اے کے لوگ کھڑے ہیں وہ نارے بازی ضرور کر رہے ہیں وہ تو ان کا سیاسی حق ہے جمہوری حق ہے لیکن وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہے تھے لیکن آپ نے جان بوجھ کرنے اس کو اسٹریریٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اس لڑائی کی نجدی میں آپ نے وہاں پہ نارے لگائے کہ میں پہاڑ کا رہنے والا ہوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنی عمد دیکھیں اور آپ کیا علچ رہے ہیں اس عمر میں کچھ اوٹ لگ بھی جائے تو آپ کو بتا ہے کہ اس کا آرام بڑی دیر سے آتا ہے تو میں وہ باتیں کرنی چاہیے جو کہ آپ کو سوٹ کرتی ہیں اچھا بھی اس معاملے میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو جوتا بھی پڑ گیا ہے سارے کے سارے بڑا افسوسنا واقع ہے لیکن کیا کریں جب حرکتیں ایسی ہی ہو تو جوتے تو پڑی جاتے ہیں حسن اقبال صاحب کو بھی جوتا پڑ گیا ہے اور دھکے بھی پڑے ہیں مصدق ملک صاحب کو وہاں پہ اور بڑی افرا تفڑی اور تھپڑ سے پڑ بھی ایک آدھا پڑ گیا ہے تو یہ جو چیزیں ہوئیں گے ناظرین یہ ساری کی ساری ذمہ داری نون لی کے پر آتی ہے کیونکہ ماضی میں بھی ایسے کرتے رہے ہیں آپ ان کا ٹریکڈ کورڈ یاد رکھی گا انہوں نے سپریم کورڈ پر حملہ کیا ہوا ہے سپریم کورڈ کے اوپر انہوں نے حملہ کر کے وہاں پر ججوں کو یارگمال بنایا تھا اور وہاں پر پوری بلڈنگ پر حملہ کر کے انہوں نے یارگمال بنا لیا تھا اس کے بعد انہوں نے آپ کو یاد ہے کہ جب تحریک انصاف کا لونگ مارچ ہوا تھا تو یہ گجران والا سے گجر رہتی تحریک انصاف کی ریلی بھی شہید بینجیر بھٹو کی ریلی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ گنڈوں نے حملہ کر دیا تھا تو یہ ان کا پرانا طریقہ ہے وہ آردہ تھا لیکن خیر آپ عمران خان کے پرلے یہ پڑ گئے ہیں اور عمران خان ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے اس معاملے میں تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی جو شاہد کا قائن عباسی صاحب ہیں وہ بھی بیل پر ہیں یہ سب کے سب جو چور ہیں یہ بیل کے اوپر ہیں اور ان کو کب پگڑ کے وہ اندر لے جائیں گے اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہے آپ کو بہت سال نظر آئے گا کہ یہ سب کے سب جیل میں ہوں گے اور آپ کو میں بتاتا چلوں ایسان اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت زمانت میں ہے سپورٹس کمپلیکس کا کیس ان کو بھی نیپ کا چل رہا ہے وہ بھی زمانت کے اوپر ہیں انہوں نے زمانتیں حاصل کیوں گے ہیں مہنگے وکیل کر کے لیکن کا آخر کب تک آخر دوبارہ انہوں نے وہیں پر جانا ہے اور دوبارہ انہوں نے جیل میں ہی جانا ہے کیونکہ ان کے خلاف انتہائی سخت ثبوت موجود ہیں انتہائی مستنے ثبوت موجود ہیں جن کو جھٹلایاں نہیں جا سکتا ہے تو ناظرین یہ پلان ہے اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب کا اور اس پورے پلان میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنرل باجوا کے ساتھ اور فیض حمیز صاحب کے ساتھ جو ہمارے آئیس ای چیف ہے ان کے ساتھ بھی مشاورت کر لی پورا پلان جو ہے وہ تیہ ہو گیا چند دنوں میں آپ کو اس پر عمل ہوتا دکھائی دے گا اور آپ بھی دیکھیں گے کہ کس ملک میں جو چور ہیں جو ڈاکو ہیں جو لوٹتے رہے ہیں اور جو کہ اس ملک کا اور ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہمارا خون پسینے کا پیسہ جو ہم کھاتے رہے ہیں آج ان کے ساتھ عمران خان کیا کرنے جا رہا ہے صرف یہ ووٹوں کی دیر تھی اس اعتماد کا ووٹ لینے کی دیر تھی اور اب آپ دیکھیں کہ کیسے کھل کے کھیلتے ہیں خان صاحب اور کیسے چوکے چھکے لگتے ہیں ناظرین کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ عمران خان کو ایسا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا کچھ کیا جانا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ کیونکہ وہ جو اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا تو بڑا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ چیلن کو سبسٹرائب کر دیجئے گھنڈی کا بٹن دوبار دیجئے تک ہماری ویڈیوز آپ کو ملتے رہے ہیں لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور آج کی ویڈیوز سے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو مزید انکشافات کروں گا تب تک کہ اللہ حافظ